موسیقی اسلام علیکم ویورز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کیے یعنی صرف ایک سیٹن کو آن کرنے سے آپ اپنا پورا موبیل کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو یہ چیز آپ کے اپنے موبیل کے اندر موجود ہے آپ نے صرف ایک سیٹن کو آن کرنا ہے جیسے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ میری موبیل سکرین کو دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے پاس سامسنگ کا فون ہے تو یہ تقریبا ہر سامسنگ فون میں یہ اپشن موجود ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے موبیل فون کی سیٹنگ میں جائیں گے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں اپنے موبیل کی سیٹنگ پہ جا رہا ہوں یہ سیٹنگ کی اپشن ہے میں اس کو پریس کروں گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک موبیل سکرین کھل جائے گی جس میں سیٹنگ کے سارے اپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھیں گے ہم جائیں گے جہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنے موبیل سکرین پہ ایکسیس بیلٹی ایکسیس بیلٹی میں جائیں گے اس کو پریس کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج کھل جائے گا اس طرح کا پیج کھلنے کے بعد آپ نے ڈیکسٹیریٹی اینڈ انڈریکشن میں جانا ہے یہ ڈیکسٹیریٹی یہاں اس کو آپ پریس کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج کھل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے اسسسٹنٹ مینیو کے نام سے آپ نے اس کو یہاں سے آن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسسسٹنٹ مینیو آن نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں سے آن کر لیں گے یہ آن ہو گیا آن ہونے کے بعد ہم اس کو اسسسٹنٹ مینیو کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے اسسسٹنٹ مینیو آپشن یہ آن تو ہو چکا ہے لیکن اس میں یہ آپشن پوچھ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس پہ آپشن پہ جائیں گے یہ اسسسٹنٹ مینیو آپشن اس کو ہم پریس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو آپ کی موبیل پہ یہ سکرین نظر آ رہی ہے اس میں یہ سب کچھ نیچے جو ہے بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے جس میں برائٹنس ہے پینچ زوم ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی بھی نیچے ہیں منظر آ رہی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس آپشن میں کیا کیا چیز رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو آپ ایک ہی بٹن سے ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں کیا کیا آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ آپ جو بھی چیز آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ چیز میرے کام کی ہے اور یہ بار بار میں اس کو یوز کرتا ہوں تو آپ یہاں سے وہ ساری چیزیں جس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ وہ چیز کلک کرنی ہے اور وہ آپ کے اس آپشن میں ایڈ ہوتی جائے گی تو یہاں سے کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ میں اب اپنے حساب سے کروں گا کہ جو جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں یہاں سے وہ چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا مثال کے طور پر مجھے یہ چاہیے مجھے والیم چاہیے اس میں میں والیم کو کر دوں گا یہ دیکھیں اوپر والیم ایڈ ہو گیا مجھے سکرین شارٹ چاہیے کیونکہ سکرین شارٹ آپ سب کو بھی چاہیے ہوگا آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین شارٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس چیز کا سکرین شارٹ لینا ہے تو بجائے آپ سسٹم میں جائیں ادھر ادھر جائیں تو آپ اس کو اگر ایڈ کر لیں گے تو آپ کے یہ موبیل سکرین پہ اس کے بٹن کے اندر یہ شامل رہے گا آپ کسی وقت بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں سکرین شارٹ کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہ مجھے چاہیے ہوگا کہ میں نے جب بھی اپنا موبیل یوز کرنے کے بعد اس کو سکرین آف کرنی ہوتی ہے تو مجھے موبیل کا بٹن دبانا پڑتا ہے اور اکثر اس وجہ سے بٹن خراب بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ایک چیز جو ہے یہاں پہ یہ رکھ لیتا ہوں کہ مجھے سکرین آف کے لیے بھی میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ سکرین آف کا یہ آئیکون ہے میں اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں اسی طرح اگر میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہوں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے میں نے صرف اتنی چیزیں ایڈ کی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اب آپ نے یہاں پہ اس کو کچھ نہیں کرنا صرف آپ نے اپنے موبیل سے بیک اپنی سکرین پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ یہ اپشن آپ کو خود نظر آ جائے گا تو چلتے ہیں بیک اپنی سکرین پہ یہاں سے میں نے بیک کر دیا یہ بیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے پیج پہ آ گیا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک اس طرح کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا آپ یہ دیکھیں اب یہ مضم ہو گیا لیکن جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ برائٹ ہو جائے گا میں اس کو پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پریس کیا تو یہ جو جو چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی وہ ساری اس کے اندر آ رہی ہیں مثال کے طور پہ یہ سکرین شارٹ کا اپشن آ رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو پریس کروں گا تو یہ سکرین شارٹ لے لے گا اسی طرح اگر میں یہاں سے والیم پہ جاؤں گا تو یہ والیم کا بٹن یہ شو کرے گا دیکھیں میں جہاں سے کسی چیز کا بھی والیم لو بھی کر سکتا ہوں ہائی بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے یہ زوم کر کے بھی دکھا دیا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو ہم دیکھیں گے ہم نے اس میں اور کیا چیز ایڈ کی تھی تو یہ سکرین آف کا ہے تو اگر ہم اس کو سکرین آف پہ اس کو پریس کریں گے تو ہماری سکرین آف ہو جائے گی اسی طرح یہ ایک بیک کی اپشن آ رہی ہے اگر میں اس کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے ہوم سکرین پہ چلی گئی ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا اسسسٹنٹ مینیو اور اس میں آپ جتنی بھی چیزیں آپ شامل کریں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت فیدہ مند ٹول ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ